بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس میں یا متاکبر ہو اس کی فضیلت اور اس کی وضائف آپ کی خدمت میں ارز کرنے ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے لئے یہ بہت فائدہ من ثابت ہوں گے اس میں یا متاکبر ہو اس کا معنی ہوتا ہے کہ بریائی والا بڑھائی والا اور متاکبر یہ تکبر سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے اللہ تعالیٰ ہی تکبر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی علاوہ کوئی تکبر نہیں کر سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ تکبر میری چاتر ہے لہذا کوئی بھی تکبر نہ کرے اگر کوئی تکبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو صحت ناپسند ہے اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے قرآن مجید فرقانِ حمید میں یہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کا نام سورہ ہے حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فروایا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس کے جو آداد ہیں وہ چھے سو باسٹ ہیں اور قرآن پاک میں یہ ایک مرتبہ آیا ہے اور اگر آپ اس سے فائدہ حاصل کرنے چاہتے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں کیا فوجود ہیں کیا برکات ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صلاح اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اپنی صلاح کر سکتے ہیں اپنے کسی دوست کی صلاح کر سکتے ہیں کسی اپنے جاننے والے کی صلاح کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی شخص کو آپ بے حیائی سے برے کاموں سے یا شیطانی جو خواہشات ہیں یا شیطان کے جو غلبیں ہیں یا اثرات انہوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ دس مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس کو بردام کرتے ہیں اور ایک سو بیس دن تک یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ جو بھی شخص ہوگا چاہے آپ کی اولاد ہے یا کوئی آپ کا جاننے والا ہے جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رائے راست پر لگا دے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا اور وہ جو بے حیائی اور برائی کے جتنے بھی کام ہیں ان سے محفوظ ہو جائے گا بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو خواب میں ڈھر جاتے ہیں خواب میں ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں یا وہ چونک جاتے ہیں یا ان کا جسم کام جاتا ہے اور ان کو جو پر سکون ہے وہ نید نہیں آتی تو خواب میں ڈرنے چونک جانے ڈرونے خواب اور پر سکون نید حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ ڈرونے خوابوں سے بچنا ہے چونک جانے سے بچنا آجاتے ہیں کہ پر سکون مجھے نید آئے تو اس کے لیے آپ اس میں یا متقبی روح کو اکیس بار پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو نہ تو برا خواب آئے گا نہ ڈرونہ خواب آئے گا نہ آپ چونکیں گے نہ آپ ڈریں گے اور نہ آپ کو کوئی خوف ہوگا اور آپ کی جو نید ہے وہ پر سکون ہو جائے گی اور بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جب بھی ہم کوئی نیا کام کرتے ہیں ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں اس کے لیے ہمارا یہ دہن ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہ ہو اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی اس میں مدد شامل ہو اور ہمارے لئے یہ آسانیہ پیدا ہو تو کوئی بھی اگر اچھا کام ہے جو آپ شروع کر رہے ہیں کوئی نیا کام ہے جوب ہے دکان ہے مکان ہے کچھ بھی ہے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھیں اور درمیان میں گیارہ سو مرتبہ آپ اس میں یا متعبیر کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دعا کریں انشاءاللہ جو بھی آپ کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے یہ آسانی پیدا کرے گا اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا گھاٹا نہیں ہوگا بلکہ آپ کا جو کام ہے وہ مکمل ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات ناظر ہوگی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہیں پہ نوکری کر رہا ہے کام کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے کہیں پہ رہ رہا ہے چاہ وہ بادشاہ ہے چاہے وہ وزیر ہے چاہے کوئی صدر ہے چاہے کوئی امام ہے کوئی بھی ہے ہمارے زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان کو جب کوئی اچھی پوست مل جاتی ہے اچھی نوکری مل جاتی ہے کسی اچھے ہوتے پہ وہ چلا جاتا ہے تب لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ لوگ حسد کرتے ہیں اس کو معذول کروانا چاہتے ہیں اس سے ہٹانا چاہتے ہیں لوگ دشمن ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا جو اقتدار ہے میری جو بادشائی ہے میں جس مقام پر فائز ہوں یہ میرا مستحکم رہے استحکام رہے اور میں اس کے پر قیم رہوں اور مجھے کوئی اتار نہ سکے اور میرے جتنے مخالفین ہیں ان کی تمام دار جو کوشی ہیں وہ رائے گا جائیں اور اللہ تعالی مجھے ہمیشہ کے لیے استحکام عطا کر دے تو اس کے لیے آپ جو ہے اس میں یا متقبی روکو آپ نے چھے سو باسٹ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے چھے سو باسٹ آداد ہیں اور آپ نے چھے سو باسٹ دن پڑھنا ہے اور یہ تقریباً دو سال کا عرصہ جو ہے یہ لگتا ہے یعنی کہ آپ چھے سو باسٹ مرتبہ چھے سو باسٹ دن تک آپ اس میں یا متقبی روکو بڑھتے رہے دعا کرتے رہے یہ عمل آپ پورا کر لیں انشاءاللہ آپ جس بھی مقام پر ہوں گے جس بھی ہوتے پر ہوں گے کوئی آپ کو وہاں سے اتار نہیں سکے گا اپنی آپ عدد پوری کر لیں یا اپنی مرضی سے آپ کہیں اچھر جائے یہ اور بات ہے لیکن جتنی نکاوتیں ہوں گے جتنے مخالفین ہوں گے جتنے مثال ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دے گا بہت سارے دوست ہوتے ہیں جن کے لوگ مخالف ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کا کوئی مخالف نہ ہو جس کا کوئی دشمن نہ ہو جس کا کوئی برا چاہنے والا نہ ہو جس کا کوئی حاصل نہ ہو لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری دشمنوں سے عفاظت ہو ان کے جتنے بھی کوششیں ہیں یا وہ جو آپ کے لئے کام کر رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہو آپ کو درام کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کے شرف سے بچنا چاہتے ہیں آپ ان سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ روزانہ یا تو چھے سو باسٹ مرتبہ یعنی یا متاکبی روکے آداد کے مطابق پڑھیں اور یا پھر اپنے نام جو آپ کا نام ہے اپنے نام کے آداد کے مطابق آپ اس کو روزانہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے اور آپ ان کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائیں گے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے نیک صالح بیٹا عطا کرے تو بیٹا ہے کہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جن کے پاس نہیں ہوتا ان کی جو حالت ہیں یا ان کی حالات ہوتے ہیں اور ان کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یہ برکت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی دولت سے نوازے تو اس میں یا متاکبر یہ کمال ہے کہ آپ جب آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں مقاربت کے لئے جائیں تو آپ مقاربت سے پہلے آپ نے دس مرتبہ یا متاکبر پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جوا کرنی ہے اس کے بعد آپ جو اپنا جو ہے ازواجی تعلق ہے اس کو قیم کریں جب بھی آپ یہ کام کریں تو اس وقت آپ پڑھ دیں انشاءاللہ اگر اس دوران حمل ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح بیٹا آتا فرمائے گا اگر وہ شخص خواب میں اس میں یا متاکبر کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے یا پڑھتا ہے یا لکھتا ہے یا لکھا ہوا دیکھا ہے تو اگر تو وہ شخص یعنی اس کے ہاں یعنی اس کی بیوی حاملہ ہے ان کے ہاں بچے کی بلاد ہونے والی ہے تو اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا آتا کرے گا لیکن اگر وہ شخص اس کی جو بیوی ہے وہ حاملہ نہیں ہے یا وہ غیر شہد شدہ ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مقام دے گا عصد دے گا نفع دے گا مقام و مرتبہ دے گا تو خواب میں اس کو یا متاکبر دیکھنا پڑھنا یا سننا یہ بہت اچھا ہے اور اس میں اکسان کے لیے خیر اور بلائی کی جو ہے وہ جو نوید ہوتی ہے